بھپال سے بڑی خبر یہاں سی ایم شیوراج نے کینڈریہ سواستے منتری سے ملاقات کی ہے سی ایم شیوراج نے پشپ گچھے سے کینڈریہ منتری ڈاکٹر ہرش وردھن کا سوگت کیا سی ایم نے کینڈریہ سواستے منتری کو راجمہ سنبن ویکسینیشن کی جانکاری دی گیس پیڑتوں کو بہتر سواستے سویدھاؤں کے لیے اترکت سویدھائیں دینے کا آگرہ کیا سی ایم نے جبلپور کے کینسر انسٹیٹیوٹ کے لیے کینڈریہ اندان کی راشی میں پردھی کا آگرہ کیا مدھے پردیش میں تین نئے میڈیکل کالیج دمہو سمنیوں چھترپور کے لیے سایوگ کا انیرود بھی کیا بھپال سے بڑی خبر سی ایم شیوراج نے کینڈریہ سواستے منتری سے ملاقات کی ہے سی ایم شیوراج نے پشپ گچھے سے کینڈریہ منتری ڈاکٹر ہرش وردھن کا سواغت کیا چکستہ سمبندی مدو پر چرچہ کی بات چیز کی ایم س میں کچھ نئی سویدھاؤں کی آب سکتا ہے بھوپال گیس پیڑتوں کے لیے بنے اسپتال کے لیے بھی اس کا سنچالن سورج عوستت طریقے سے کیسے ہو اس پر بھی چرچہ ہوئی ہے کوئی فیصلہ مل گئے ہم لوگ کریں گے کیونکہ جو انفرا اور جو مسینہ ہیں اپکرن ہیں بھوپال گیس رہت اسپتال مون کا بہتر پیو کیسے سنشت کیا جا سکتا ہے تو منیجمنٹ کے ساتھ بھی چرچہ کریں گے اور گیس پیڑتوں کی اور کیسے بہتر سیوہ ہو سکتی علاج ہو سکتا ہے اس پر بات کریں گے میں نے یہ بھی آگر کیا ہے کہ جوالپور مکینسر انسٹیوٹ ہے وہ جب ٹارم ہوا تھا تب سیونٹی اور فائیو اور پونٹی فائیو سیونٹی فائیو سیونٹی فائیو پرسنٹ بھارت سرکار کو دینا تھا لیکن بعد میں وہ سیار بدل کے سکسٹی فورٹی ہو گئے تو میں نے آگرے کیا کہ سیونٹی فائیو پونٹی فائیو ہی رہنا چاہیے نئے میند کو لے جو ہم نے کھولے ہیں کھولنے کا فیصلہ کیا ہے سیونٹی چھتر پور اور دمو تو میں نے آگرے کیا ہے کہ بھارت سرکار بھی ان میں ساہیو کریں کیونکہ یہ ابھی راج سرکار نے اپنے سطر پر پر کارم بھکی ہے کووٹ کے سنکرمنٹ سا بچانے کے لیے بیکسینیسن کا کام چلتا ہے بیکسین ابھی لگاتار لگائی جا رہی ہے لیکن ہم نے یاگرہ کیا ہے کہ جس ڈھنگ سے ہم بیکسین لگا رہے ہیں ابھی ہمیں لگوک اکیاسی لاکھ پرثم روچکی آگ سکتا ہے اور اس کے اگینسٹ ہم کو لگ بگ اٹھارہ ناکھ چورہ سی ہزار ڈوڈیج پرابت ہوئے ہیں تو باقی جو ڈوڈیج ہیں ہمارے پرتی سفتہ آٹھ سے دس لاکھ ویکسین ڈوڈیج کی ہم کو ضرورت ہے تو میں نے کہا کہ وہ ڈوڈیج ہم کو دیے جائے ہیں انہوں نے آسوسٹ کیا کہ اس میں کوئی کبھی نہیں آئے گی ویکسین کے ڈوڈیج لگاتار بھیجے جاتے رہیں گے ایسے انہیکوں مدھوں پر ان سے چرچہ ہوئے اور مجھے خوشی ہے کہ ڈاکٹر ہرسوردھن جی کا ڈرشٹی کو سارے مدھوں پر بہت سکار آتمک تھا انہوں نے ہر سمبھف ساہیوگ کا مجھے بچندیا ہے